بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ٹوپک میں ہم چیز کور کریں گے وہ ہے آدی آزم لیکن آدی آزم بزریہ تقسیم ٹوپک ہے 5.7 یہ ہے پیچ 98 پہ اور ٹوپک ہے آدی آزم بزریہ تقسیم اگر آپ اس ٹوپک کو سرچ کریں تو عموماً انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ سکسیسیف ڈویجن یعنی کہ آپ بار بار اس کو تقسیم کرتے ہیں سکسیسیف طریقے سے وہ کیسے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں لیکن کچھ ایک جو چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہائیس کومن فیکٹر کے بارے میں پشنے والے جو ویڈیو تھے اس میں نے یہ چیز نہیں کی تھی تو اس ٹوپک کے بارے میں جب تھوڑا سا میں انٹرنیٹ پہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ چیز ملی تو میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا کانسپٹ دیا جائے فرض کریں کہ نمبر ہے نمبر کو آپ فرض کریں کیسے ایک بڑی سی بیلڈنگ سے شو کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک اور نمبر ہے یہ یہ دو نمبر ہیں آپ دیکھیں جو ہائیس کومن فیکٹر ہوتا ہے نا وہ ایک طرح سے یہ چیز ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ اس کے اتنے حصے کروں ٹھیک ہے اور اس کے یہ آپ یہ دیکھیں یہ جو حصہ آیا نا اور چونکہ میری ڈرائنگ اتنی پرفیکٹ نہیں ہے ایزیوم کریں کہ یہ بھی اتنا ہے اور یہ بھی اتنا ہی ہے تو اس نے اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا اور اتنے ہی حصے نے اس بڑے والے نمبر کو یا بار کو اس کو چار حصوں میں تقسیم کیا تو یہ جو نمبر ہے نا یہ ایک طرح سے اس کا ہائیس کومن فیکٹر ہے اب کیسے ہیں فرض کریں اگن میں ایک ڈائیگرام سا آپ کو کانسیپ دینے کی کوشش کر رہا ہوں فرض کریں کہ اس سے چھوٹے بھی نمبر ہیں جیسے کہ ان کو میں مزید آدھ آدھ کر لوں ایسے ایسے کر کے تو وہ بھی تو اس کو پورے حصے میں تقسیم کر رہے ہیں پورا کا پورا ٹھیک ہے نا کہ ادھر یہ چھے حصے بن رہے ہیں ادھر یہ آٹھ بن رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ایک دو تین چار پانچ چھے سور ایک دو تین چار پانچ چھے لیکن یہ جو یہ والا سیکشن ہے یہ بڑا ہے نا جو پرپل کلر کے حلحاظہ آلدوں کے اگرچہ کہ یہ جو بلو والا ہے میں بلو کو شیٹ کرتا ہوں توڑا سا ہے چلے یہاں کر دیتا ہوں کہ بلو والا بھی اس بار کو اور اس کو پورا پورا پورے حصے میں تقسیم کرتا ہے ادھر چھے سور میں کرتا ہے ادھر آٹھ میں کرتا ہے لیکن یہ جو شیڈڈ ایریا جو میں نے یہ والا کیا نا یہ اس سے بڑا ہے اور یہ بھی پورے پورے حصے میں تقسیم کرتا ہے ادھر چار میں کرتا ہے ادھر تین میں کرتا ہے تو یہ ہمارا ایٹ سی ایف ہے ٹیک ہے؟ اور اس میں ازمشن یہ ہے کہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہے اگر میں اس سے بڑا لینے کی کوشش کرتا ہوں ہم مثال کے طور پر یہ ایسے کر کے ایسے کر کے تقریباً اسے تین میں کرتا ہے یہ فرض کریں کہ یہ ایسا حصہ لیتا ہوں مثال کے یہ آرگومنٹ میں اس سمجھے کہ فرض کر رہا ہوں میں تو یہ اس کو دو حصوں میں اور کچھ حصہ نا یہ والا اس کو تو چلیں وہ یہ تین حصوں میں گرین تقسیم کر دیتا ہے لیکن ادھر یہ دو میں کرتا ہے پلس یہ جگہ نا بچ جاتی ہے لہٰذا پھر گرین والا ایٹ سی ایف نہیں ہے ایٹ سی ایف وہ آئے گا جو دونوں کو پورا پورا تقسیم کریں اور اگرچہ ایک تقسیم کرنے والے نمبر اور بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان دونوں کو پورا پورا تقسیم کریں لیکن ان میں سب سے بڑا اس لئے لہٰذا یہ والا ایٹ سی ایف ہوگا ایک چیز اچھا دوسری اچھا اب آپ کہیں گے کہ ہم تو وہ الجبری جملوں کی بات کریں تو یہاں یہ کیا چیز آگئی دیکھیں الجبری جملے ہوں یہاں نمبرز دیئے ہوں بات یہاں کانسیپٹ ایک ہے چاہیے آپ کو کہیں کہ ست آئیس کا اور نو کا آپ ایٹ سی ایف معلوم کریں یہاں میں کہوں جی ایک سکوئر پلس نائن ایکس پلس ٹو کا اور ایک سکوئر پلس سیون ایکس پلس ون کا معلوم کریں یہ میں نے فرضی طور پر بنائی ہے اس کا معلوم کریں اس کا معلوم کریں پیچھے بیک گرونڈ میں جو ایٹ سی ایف کا کانسیپٹ ہے نا وہ یہی ہے کیونکہ آفٹرال ان کو بھی تو آپ کوئی ویلیوز پوٹ کر کے نمبر بنا سکتے ہیں نا اچھا اب جو آج ہم طریقہ کرنے لگے نا ایٹ سی ایف بائی ڈوویجن یہ جو نا بیسی یوکلیڈین ایک طریقہ ہے اور یوکلیڈ جو ہے نا یہ ایک ایک یونانی جو ہے نا وہ وہ میتھمیٹیشن تھا یہ سمجھیں کہ اس نے بنایا اس کے نام سے منصوب ہے تو اس کا جو کانسیپٹ ہے نا اور اس کی جو پیچھے تھیوری ہے وہ یہ ہے بلکہ تھیوری کے لیے نا میں ایسا کرتا ہوں کہ آپ کو ڈائریکٹلی ویکی پیڈیا ایک بڑی مشہور قسم کی ویب سائٹ ہے جس پہ ایسی خاصی انفرمیشن مل جاتی ہے میں اس پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں وہاں سے میں آپ کو پڑھ کر بتاؤں گا تاکہ آپ اسے بعد میں ریفرنس کے طور پر بھی استعمال کر سکے وہاں پہ دو چار کچھ انیمیشن بھی دیوئی ہیں وہ انیمیشن کو دیکھیں گے اور اس کے بعد جو بک کی اگزیمپلز ہیں نا وہ کریں گے تو ابھی پہلے پارٹ میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کانسیپٹ اچھا ہو جائے ٹھیک ہے تو میں نے یہ ویب سائٹ کو لی ہے ویکی پیڈیا کی اس پہ میں نے سرچ کیا تھا ہائیس کومن فیکٹر تو میں نے سرچ کیا تھا ہائیس کومن فیکٹر کا تو مجھے یہ چیز مل گئی یوکلیڈین الگوریتم کے اس طریقے سے کیسے ہائیس کومن فیکٹر معلوم کرتے ہیں اور بھی طریقے ہوں گے لیکن فیلال یہ طریقہ اس کے بارے میں بات کریں جو بک کے ساتھ درہ زیادہ علیونٹ ہے ان صاحب کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یوکلیڈ نہیں ہے وہ کے لمبے بالوں سے لگ رہے ہیں شاید پرانے زمانے کا کوئی بند ہے لیکن ایک چلی یہ پروگرامر وغیرہ ہے ان کا ویکی پیڈیا کا اور وہ آپ سے بسیکلی ڈونیشنز وغیرہ کے لئے کہہ رہے ہیں آپ سے اینیوی آپ جا کے ڈونیشنز کرتے نہیں کرتے یہ ٹوٹلی آپ پہ ہے میں نے جب یہ چیک کیا تو یہ میسج آیا تھا تو وہ میرے ویڈیو میں ریکارڈ ہو گیا اینیوی جو یوکلیڈین ہے طریقہ اس میں جو کانسپٹ ہے وہ انہوں نے اس دوسرے پیروں میں یہاں تک بتایا ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہی ہیں کہ یہ جو یوکلیڈین الگوریدم ہے یہ طریقہ ہے وہ اس چیز پر بیس کرتا ہے کہ گریٹس کامن ڈیوائزر جس کو آپ ہائیس کامن فیکٹر بھی کہتے ہیں یا بعض جگہوں پر نا گریٹس کامن ڈیوائزر بھی لکھا ہوتا ہے دو نمبروں کا جو ہے نا وہ تبدیل نہیں ہوتا if the smaller number is subtracted from the larger number آپ کو دو نمبر دیئے نا تو دو نمبر ذری بات ہے ایک بڑا نمبر ہوگا ایک چھوٹا ہوگا تو یہ طریقہ یہ کہتا ہے کہ اگر چھوٹے میں سے سوری بڑے میں سے چھوٹے کو نکال دیں تفریق کر دیں تو آپ کا جو گریٹس کامن فیکٹر یا ہیچ سی اف ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا مثال کے طور پر ہم شور کبھی تک آپ کو سمائی نہیں آیا ہوگا لیکن مثال لیں گے نا تو سمج آ جائے گا مثال ہی ہے کہ ٹونٹی ون is the greatest common divisor یا ایچ سی اف کہہ لیں اف ٹو فیفٹی ٹو اینڈ ونہنڈ فائیو کہ دو سو باون کا اور ایک سو پانچ کا جو ایچ سی اف ہے وہ اکس ہے آدیازم اکس ہے ٹھیک ہے اب پرنسپل کے مطابق اگر دو سو باون میں سے ایک سو پانچ کو نکال دیا جائے تو ایک سو سنتالیس آتا اب ایک سو سنتالیس کا اور چھوٹا نمبر ایک سو پانچ کا ان دونوں کا بھی جو ہائیس کومن فیکٹر ایچ سی اف ہے وہ بھی اکس ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے رپیٹ کرتا ہوں کہ دو نمبروں ایک بڑا ہوگا ایک ذاری باتہ چھوٹا ہوگا ان کا جو ایچ سی اف ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ اگر آپ بڑے نمبر میں سے چھوٹے کو نکال دیں وہ جو جواب آئے گا اور پلاس چھوٹا والا نمبر وہ جو دو نمبر ہوں گے نا جو اریجنل چھوٹا والا تھا ان کا جو ایچ سی اف ہوگا وہ وہی ہوگا جو کہ اریجنل والے بڑے کا اور چھوٹے کا تھا ٹھیک ہے اس کی مثال انہوں نے میں دوبارہ سے پڑھ دیتا ہوں دو سو باون اور ایک سو پانچ ان کا ٹونٹی وان جو نا ایچ سی اف ہے اب اگر دو سو باون میں سے ایک سو پانچ نکال دیا جائیں تو ایک سو سنتالیس بچتا ہے اب ایک سو سنتالیس کا اور پہلے والے ایک سو پانچ کا جو ہائیس کامن فیکٹر ہے وہ ابھی بھی اکیس ہی ہے تو یہ پرنسپل ہے اس کی انہوں نے نا آپ کو تھوڑی سی نا فلوسفی ادھر جو ہے نا وہ کر کے بتائی ہے ایک ڈائیگرام بنا کے ڈائیگرام کو غور سے دیکھتے ہیں تو ڈائیگرام دیکھنے سے مجھے بڑی امید ہے کہ آپ کو یہ بڑی اچھی طرح یہ سمجھ آجا گا یاد رکھیں کہ ڈویجن اور سبٹریکشن ایک ہی چیز ہے ملٹیپل سبٹریکشن کو آپ ڈویجن کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میں تصویر کو بڑھا کرتا ہوں اچھا فرض کہ یہ دو نمبر جو ہیں اے بی اور سی ڈی ہیں ٹھیک ہے اے بی جو ہے دو نمبروں کو انہوں نے ایک لائن بنا کر شوک کی ہے جیسے آپ گراف نہیں بنا سکتے فرض کہ یہ نمبر سیمٹی فائی وہ یہ لیٹسے فیفٹی ہے تو آپ ایک ایسا گراف بنا سکتے ہیں کہ سیمٹی فائی پہ لائن لگا دی اور یہ در جیف فیفٹی جو بھی نمبر اس پہ لگا دی دیکھتا ہی دو گراف بن سکتے ہیں اس طرح تو اب اب نمبر کی وجہ نمبر کی جنہیں گراف کے کانسپٹ یہ طریقے سے سوچیں تو یہ بڑا نمبر ہے یہ چھوٹا نمبر ہے اب بڑے میں سے جو میں چھوٹے کو نکالتا ہوں تو باقی یہ چھوٹا اس کے ساتھ یہاں تک آتا ہے تو بڑے میں سے چھوٹا ہی نکال دوں یعنی کہ چھوٹے کی یہ ہائٹ ہے تو بڑے میں سے یہ ہائٹ میں مائنس کر دوں تو باقی میرے پاس اے ای بچے گا یہ والا حصہ ٹھیک ہے اب وہ اے ای کو اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں اور اے ای کو کمپیر کرنا شروع کر دیتے ہیں سی ڈی سے اب یہ ایک طرح کا نیا چھوٹا نمبر آگیا پہلے یہ سی ڈی چھوٹا تھا اب یہ ایک نیا چھوٹا نمبر آگیا اب سی ڈی کے اندر کتنے اے ای ہیں ہائٹ کمپیر کریں ایک اور اس کے اوپر ایک اور رکھ دیں دو پورے کے پورے اے ای آ جاتی ہیں اور باقی سی ای ایف بچ جاتا ٹھیک ہے اب جو سی ای ایف بچ جاتا ہے اس کو اٹھا کے آپ ادھر لے آتے ہیں اب یہ سی ای ایف نیا چھوٹا نمبر ہو گیا اور یہ اے ای اب اس سے کمپیر کریں تو اس اے ای کے اندر سی ای ایف جائے وہ تین دفعہ پورے کے پورے آ جاتے ہیں تو جو سی ای ایف ہے نا یہ آپ کا یہ جو اریجنل دو کالے والے بڑے نمبر تھے نا ان کا ایج سی ایف ہے اور دیکھیں کس طرح بتاتے ہیں کہ اے ایک ہے نا یہ ایج ایف سی تو اے ا کے اندر کتنے ہیں تین یہ تین ایف سی لکھے ہیں نا ایک دو تین اب یہ سی ڈ کے اندر کتنے ایف سی ہیں ہم نے کہا نا یہ HC F ہے میرا تو یہ اس کے اندر اس کو پورا تقسیم کرنا چاہیئے ہے اس پورے کو یہ جو CF اگر مارا HCF ہے تو اس کو پورے کے پورے حسن میں تقسیم کرنا چاہیئے تو وہ آپ ثابت کرنے لگے ہیں تو AE کے اندر تو تین ہوگئے CD کے اندر کتنے ہیں تین یہ AE کے اندر تین آتے ہیں نا اور اس پورے کے اندر کتنے AE آتے ہیں دو AE آتے ہیں تو تین یہ والے ہوگئے پھر اور تین آپ اور ڈالنے چھے ہو گئے اور یہ جو چیز بچ گئی تھی وہ خود بزارتے خود یہ سی ای 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 کی ہائیڈ تھی سات ایہو سات اندر تین آتی ہیں تو سات اور تین دس دیکھا اس بڑے والے نمبر میں دس سی ایہو سی آتے ہیں سی ایہف کہہ لیں اور ابھی دیکھا اس بڑے والے نمبر کو سی ایہ ف ایہو سی نے دس ایسوں میں تقسیم کیا ادھر سات ایسوں میں پورا تقسیم کر دیا تو یہ آپ کا ahts ایہف آگیا اس چیز کو اگنور کر دیں یہ کچھ اور طریقہ ہے تو یہ جو انہوں نے پرنسپل بتایا تھا کہ بڑے میں سے چھوٹے کو نکال دیں تو ایہ سی ایف کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس طرح یہ بار بار نکالتے جالتے ہیں نا تو نکال بار بار نکالنا یعنی کہ بار بار تفریق کرنا ہے سبٹریک کرنا یہ عمل ہے ڈویجن کا اس لیے جو معراج کا ٹاپک ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ سکسیسیف ڈویجن کے ذریعے ایہ سی ایف معلوم کر لیتے ہیں وہ بیسکلی ہوتا یہ ہی ہے کہ بڑے نمبر کو اندر رہا کے چھوٹے پہ تقسیم کرتے ہیں ایک جواب آتا ہے یہ بڑا نمبر ہے یہ چھوٹا نمبر ہے بڑے کو اندر رہا کے چھوٹے پہ تقسیم کرتے ہیں ایک جواب جواب میں ریمینڈر آتا پھر اس ریمینڈر کو آپ باہر رکھیں تو آپ پھر اس نمبر پہ تقسیم کرتے ہیں پھر ایک ریمینڈر آئے گا تو جو نئے والے چھوٹے نمبر ہیں نا اس پر تقسیم کرتے ہیں اس طرح بار بار تقسیم کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ کی جو ریمینڈر ہے وہ زیرو آ جائے یعنی کہ زیرو ریمینڈر کا مطلب ہے بھی کہ باقی کچھ نہ بچے یہاں پہ جب ہم نے اس نمبر کو اور اس کو اور یہ دی سی کو تقسیم کیا تھا تو یہ بچ گیا تھا نا یہ ریمینڈر ہو گیا اسی طرح جب سی ڈی کو ہم نے اے پہ یہاں ہم تفریق کر رہے ہیں لیکن دو دفعہ تفریق کریں تو ایک طرح سے وہ تقسیم کرنے والی بات یہ نا تو یہ آپ کا ہی سب بچ گیا تھا یہ ریمینڈر ہو گیا اسی طرح جب آپ نے اے اے کو سی اے پہ تقسیم کیا تو ریمینڈر زیرو آ گیا کیونکہ انہوں نے پورے کے پورے تین اس میں تقسیم کر دیا تھا یہ ہے جی کانسپٹ چیک ہے اب میں نا آپ کو دو تین اینیمیشنز ہیں اس پیج کی اوپر اور اگین یہ جو کچھ لکھا ہے اس کا پورا کا پورا کریڈٹ ویکی پیڈیا پہ جس بندے نے بھی آرٹیکل لکھے اور ان کی جو سائٹ ہے ٹوٹل کریڈٹ ان کو جاتا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں سوائے اس کے کہ میں نے سائٹ کو مطلب سرچ کی اور میں نے سائٹ آپ کو دکھا دی لہذا پورے کے پورے کریڈٹ ان کو جاتے ہیں ہر لحاظ سے اس کی انہوں نے ایک اینیمیشن بھی ادھر رکھی ہوئی ہے یہ اینیمیشن ابھی چل رہی ہے اور انہوں نے اسی چل رہی ہے انہوں نے ایکسپلین بھی کیا ہے یہ دیکھیں اینیمیشن آف دی الگوریم دی انیشال گرین ریکٹانگل دیمینشن 1, 0, 7, 1 اور 4, 62 می بھی کسی کے لئے کامپلیکٹڈ ہو رہا ہے لیکن بسیقل ہی وہ دو نمبروں کانا وہ نکال لگ ہے 1, 0, 7, 1 اور 4, 62 تو گرین سمجھے کہ 1071 ہے جو بڑا والا پہلے والا گرین تھا بھی آتا ہے بھی دوبارہ ایک سیکنڈ کے لیے رک جاتے ہیں جو بڑی والی ہے نا یہ 1071 ہے اب یوں سمجھیں ٹھیک ہے یہ آگے پوری یہ جو ییلو والا آیا ہے نا یہ جو ہے 462 ہے تو بڑے گرین کے اندر دو ییلو آگے باقی کیا بچا یہ سب آچ گیا پھر اس کو آپ نے دوبارہ تقسیم کرنا شروع کیا تو آپ کا یہ سب آچ گیا پھر آپ نے اسے دوبارہ کیا چھوٹے چھوٹے حصوں میں آگیا تو چھوٹا ایک حصہ ہے نا وہ سب کا ایچ سی اپ ہوگا میں بھی کچھ لوگوں کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو یہ غالباً وہ یوکلیڈین صاحب ہیں جن کے نام سے یہ منصوب ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ اور اینیمیشن یا کچھ آسان طریقے ثبت ہے نہیں اور کوئی چیز نہیں ہے باقی ساری کچھ کمپلیکیٹڈ سی چیزیں اس پر لکھی ہوئی ہیں یہ سب سے آسان تھی لیکن آپ سائٹ پر جا کے تسلی سے اسے دیکھیں اس اینیمیشن کو اور میبھی آپ کو مزید سمجھ جائے اگر آپ کو نہیں سمجھ جائے تو میرا خیال ہے جو آپ نے یہ جو چیز سمجھ لیا تو اتنا ہی کافی ہے تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ واپس سلتے ہیں بک پر اور بک پر جا کے وہ جو انہوں نے سمجھایا ہوئے مثالیں دے کے طریقہ اس کو کرتے ہیں آچہ جی انہوں نے جو اگزامپل دیئے نا پہلی پہلی اگزامپل میں انہوں نے کہایا کہ آپ نے اکلے پیچ پر چلا جاتا ہوں کہ آپ نے 10x4 minus 12x2 plus 2 اور دوسرا نمبر ہے 15x4 minus 23x2 plus 4 میں چک کرلوں بک پہلی اگزامپل میں آپ نے ان کا معلوم کرنا ہے HCF ٹھیک ہے اب سکسیسیو ڈویجن کے ذریعے معلوم کرنا ہے لیکن انہوں نے بک میں صرف یہ لکھا ہے بائی ڈویجن تو میرا خلاق آئندہ سے صرف ڈویجن کا میں لفظ استعمال کروں گا یہ آپ نے نکالنا ہے یعنی آدھ آدم نکالنا ہے آپ دیکھیں میں بڑا کونسا یہ x4 یہ بھی x4 اچھا یہ پندر ہیں یہ چتہ سے تو یہ بڑا ہو گیا ٹھیک ہے اس کو اندر رکھ لیں 15x4 minus 23x2 plus 4 اور دوسرے والے کو بائی رکھ لیں 10x4 مائنس 12x2 پلس 2 اچھا جی اب آپ نے اس پہ تقسیم کرنا ہے اس کو ڈیویجن کا ڈیویجن کا ڈیویجن کا صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے ملٹیپلائی کر دیں یا ڈیوائیڈ کر دیں HCF کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اور اس کے پیچھے تھیوری وہی ہے بھائی کہ جیسے ایک نمبر یہ تھا اور ایک یہ تھا ٹھیک ہے نا یہ دوسرا نمبر ہے تو ان کا جو بھی HCF آتا ہے let's say کہ میں آسان بنانے کے لئے کہہ لیتا ہوں کہ یہ تین ہے اور یہ دو ہے اسے سکس یونٹس کہہ لیتا ہوں میں چلیں اور یہ چار یونٹس ہیں ان کا HCF جانا وہ کیا ہے گا دو ٹھیک ہے تو یہاں سے یہاں تک ان کا HCF ہے یہاں اب اگر میں اس نمبر کی ہائٹ ڈبل کر دوں چھے کی وجہ میں اس کو یہاں تک لے کے اس کے بارہ یونٹس بنا دوں تو HCF کی جو اگر آپ غور کریں تو اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا HCF وہی ایک لمبائی کی لیندھ رہتی ہے جو دونوں کو پورا پورا تقسیم کر دیں لہذا اگر آپ اس نمبر کو دگنا تگنا چگنا کرتے جائیں گے تو یہ والا جو نمبر ہے یہ لیندھ جو کہ اس کو پورا پورا تقسیم کرتی وہ چین نہیں ہوں گی کیونکہ آپ نمبر کو ڈبل کریں ہاں نمبر کو اگر آپ 1.5 سے ملٹیپلائے کریں یا 1.2 سے کریں تو شاید جو نا وہ کوئی شاید کوئی مسئلہ ہو لیکن اگر آپ ڈبل ٹرپل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لہذا وہ اس کیلکولیشن کو آسان بنانے کے لئے اس سے ملٹیپلائے کر دیتے ہیں 2 سے تو یہ بن جاتا ہے جناب 30 x4 منس 46 x سکوئر پلس 8 لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ یہ نہ ملٹیپلائے کریں اگر آپ اتنے تیز ہیں کہ آپ ایدر 1.5 لگا کے تو 1.5 کو 12 سے ملٹیپلائے کر کے اور 1.5 کو 2 سے کر کے اس طرح کرنے کی آپ میں حمد ہے یا آپ تھوڑی سی complicated division کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے جواب ہمارا وہ ہی آئے گا میں برحل بک کے طریقے کو فالو کروں گا کیونکہ یاد رکھیں آپ کو ترہ ترہ کے teachers ملتے ہیں ہر اقین اپنی اپنی preference ہوتی اور بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح بک میں لکھا ہے وہ اس کو فالو کریں تو بہتر ہے کہ ہم ملٹیپلائے کریں یہ تیز آگے اب آپ اس کو بھول جائیں اس کو ڈیل کرنا اب 10 x 4 کو کیا کس سے ملٹیپلائے کروں گا اگر 30 x 4 بنے گا تین سے کروں گا میں نے اتر لگا دیا تو 30 اے کچھ میں جگہ چھوڑنی چاہیتی تیر 30 x 4 ہو گیا اب 3 کو اسے کیا تو minus 36 x square ہو گیا اور plus 6 ہو گیا یہ ختم ہو گیا یہ کیا گیا minus 10 x square plus 2 ٹھیک ہے یہ ہے میں سٹار لگائے دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیز یاد رہے کہ important point اب یہ آگے آپ کا remainder 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 کیسے پتا چلے گا یہ remainder ہے کیونکہ یہ نمبر اس سے چھوٹا یہ 10 x square plus 2 ہے اگر اس کو مزید نہیں نہ کیا جا سکتا مطلب فرز کہیں کہ میں 10 x 4 کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا 10 x square بنے گا بھئی x square تو چھوٹا نمبر اللہ حضر یہ remainder ہے ٹھیک ہے remainder اب اس remainder کو آپ اندر رکھیں اور آپ نے جو یہ والا تھا نا divisor پہلا آپ اس کو اندر رکھیں اس لئے سے successor division کہتے ہیں میں بارال division کہوں گا اب آپ اس وقت کو اٹھا کے ادھر لے آئیں اس نمبر کو آپ نے اٹھایا اور اندر لے پہلے یہ باہر تھا اب اندر آ گیا یہ remainder جانا اب یہ باہر والا نمبر بن گیا اچھا اب میں آپ کو ایک اور important چیز بتانا چاہا رہا ہوں بک یہ کہتی ہے کہ یہ مائنس ٹین ایکس سکوئر ہے پلاس ٹو ہے عام طور پر نمبر پازٹیو ہوتے ہیں ٹین ایکس سکوئر شروع میں عموما پازٹیو ہوتا ہے مائنس ہوتا ہے تو بک کہتی اس کو آسان بنانے کے پلاس اس میں ٹو کومن بھی ہے یہاں سے ٹو اب کومن نکال سکتے ہیں تو بک یہ کہتی ہے اگین جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اس سے آپ نکالتے ہوئے کسی بھی expression کو آپ کسی نمبر سے ملٹیپلائے کر دیں لیوائڈ کر دیں تو کھئی فرق نہیں پڑتا تو بک یہ کہتی ہے کہ آپ ایکسے میں سے جناب والے اس کو مائنس ٹو سے دوایڈ کریں تو مائنس دنا ڈوایڈ کریں گے تو باقی آئے گا 5x سکوئر مائنس ٹو بک یہ کہتی ہے کہ آپ اسے Su� gut 5x nível مینس ٹو ٹون توم ٹو 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 ٹون اس کو لے لیں بجائے قدام پ pupils جو پ 느낌이 آمام پ семьز ہے اچھا میں ادھر تو میں نے کہا تھا کہ جنابے والا بک کی بات مان لیتے ہیں لیکن میں نے کہا تھا گارنٹی ہے کہ اگر آپ 1.5 کر کے بھی کریں گے تو ٹھیک آئے گا ادھر میں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ چیز اس طرح بھی کرنا غلط نہیں ہے میں جان بوچ کے بک کے خلاف جا رہا ہوں اور میں یہ چیز استعمال کر کے کروں گا اگر آپ تھوڑے سیکیوریس آپ بشاہ آپ نے بک کو فالو کرنا آپ اس کو کر لیں تو اس کو کریں بک میں سامنی پیج پہ آپ دیکھیں لکھا ہے آپ بک سے پڑھ سکتے ہیں لیکن میں اس وقت بک کے خلاف جا رہا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر آپ ایسے بھی کرتے جائیں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا جی تو مائنس ٹین ایکس سکوئر کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا کہ ٹین ایکس فور بنے گا مائنس ایکس ٹو سے تو یہ بن جائے کہ ٹین ایکس فور ٹھیک ہے جی اب مائنس ایکس سکوئر کو اس سے ملٹیپلائے کروں گا تو مائنس ٹو ایکس سکوئر ہو جائے گا تو یہ مائنس ٹین ایکس سکوئر آگیا پلاس ٹو اب مائنس ٹین ایکس سکوئر کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا کہ مائنس ٹین ایکس سکوئر آگیا پلاس ون سے مائنس ٹین ایکس سکوئر پلاس ٹو یہی ختم ہو گیا نا تو جناب اس کیس میں ہمارا جواب کیا آتا ہے مائنس ٹین ایکس سکوئر پلس ٹو ٹھیک ہے جو جس جہاں جب یہاں پہ ریمنٹر زیرو آ گیا تو یہ والا جو ڈیوائزر تھا وہ آپ کا انصر آتا ہے اب میں چیزوں کو تھوڑا سا آپ کے لئے کمپلیکیٹ کرنے لگا ہوں تو آ کے آپ کو کچھ چیزیں انٹریسٹنگ لگیں اور سمجھ آئے اچھا جی میں نے یہ جواب نکالا ہے بک والوں نے کہا ہے فائیو ایکس سکوئر مائنس ون جیس کے ابھی میں نے ادھر کہا تھا ٹھیک ہے بک والوں نے کہا کہ یہ جواب ہے اور میں تھوڑا سا اور اگر چیزوں کو کمپلیکیٹ کروں آپ کے لئے تو یاد ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں پہ آپ ملٹیپلائے کر کے 30 بنا لیتے ہیں تاکہ آسان ہو جائے لیکن اگر آپ ملٹیپلائے نہ کریں اور یہاں 1.5 کو ہی استعمال کریں کیا کریں؟ 1.5 کو استعمال کریں 2 سے ملٹیپلائے کریں 15 ہی رکھیں تو 10 کو کس سے ملٹیپلائے کریں کہ 15 آئے گا؟ 1.5 سے آئے گا نا جو میں نے کہا تھا یہاں پہ تو 1.5 سے کریں گے تو پھر اس کو حل کریں تو جواب آتا ہے جی مائنس 5x² پلس 1 اب آپ کے پاس جی تین جواب ہیں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے اب آپ کنفیوز ہوگے میں بھی ایک لمحے کے لئے ہوا تھا کہ ان میں سے جواب کون سا ٹھیک ہے؟ اب ایک تو سیدھا سادھا جواب ہے جو بک والوں نے کہا ہے کہ بک نے اگر یہ جواب نکالا ہے تو وہ ٹھیک ہے باقی ہم غلط ہیں لیکن ہم غلطی تو کوئی نہیں کر رہے ہیں پھر یہ جواب کیوں ٹھیک ہے؟ باقی کیوں غلط ہے؟ اب سوال یہ کہ کیا باقی جواب واقعی غلط ہے؟ اس کے بارے میں نظر غور سے دیکھیں کہ کیا حقیقت ہے ان میں؟ جب آپ نے پچھلے والے ٹاپک میں فیکٹرائزیشن کی اور تجزیح کی اور اس سے آپ نے نکالا ہے عادی آزم نکالا تھا اے ایچ سی ایف نکالا تھا میں ایک ایک ایگزیمپل کوٹ کرتا ہوں پھر اس سے ذرا ذرا مجھے آسانی ہو جائے گی میں ابھی ایکسرسائز پچھلی والی میں جا کے ماں سے کچھ سوال پک کرتا ہوں اور وہ سوال ادھر لے کے آتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں پچھلی ایکسرسائز کا question number 10 تھا sorry اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ x square minus 5x plus 6 اور دوسری طرف x square minus x minus 6 ان کا ہم نے نکالنا تھا ان کے ہم نے تجزیح کچھ اس طرح کی تھی کہ x minus 3 into x minus 2 آیا تھا ٹھیک ہے اور دوسری طرف x minus 3 into x plus 2 آیا تھا اور ہم نے کہا تھا اچھا common کونسر جی x minus 3 ہے تو ہم نے اسے HCF قرار دے دیا تھا اب تھوڑی دیر کے لئے سوچیں کہ اگر اس میں سے میں کیا کروں minus لے لوں ادھر سے minus باہر نکال لوں تو یہ کیا ہو جائے گا 3 minus x ہو جائے گا اور یہ x minus 2 اسی طرح رہے گا بلکہ اس کو نا میں blue ہی رکھتا ہوں تھوڑا سا emphasize کرنے کے لئے اس step کے اوپر اور اس میں سے بھی میں ایک minus common لے لیتا ہوں جی minus نکالا تو یہ 3 minus x ہو گیا اور یہ میرا x plus 2 اسی طرح لکھا اور چیزوں کو تھوڑا سا اور میں سمجھانے کے لئے یا complicate کرنے کے لئے میں یہ کہتا ہوں کہ اس 3 minus x کو میں ایسے ہی رکھ لیتا ہوں اب میں کہتا ہوں جی minus 1 باہر کیوں لٹک رہا اس کو اس کے اندر لے جاتا ہوں اس کے اندر لے جا کے میں اسے 2 minus x کر دیتا ہوں بلکہ مجھے color change کرنا چاہیے کیونکہ میں نے تبدیلی کی اس کے اندر 2 minus x ہو جائے گا اور یہ 3 minus x اور یہ اس کے اندر لے جاؤں گا minus minus x minus 2 ہو جائے گا میں آپ سے کہتا ہوں hcf بتائیں کیا آپ کہیں گے یہ common اور یہ common اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ hcf یہ ہے کہ یہ ہے جواب ہے کہ دونوں ٹھیک ہیں ٹھیک ہے دیکھیں کوئی غلطی تو نہیں کہ آپ کے سامنے سب کچھ کیا ہے اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کئی آنسروں میں اب بوک نے minus 1 نکال کے لئے لکھا ہوتا تھا کئی minus multiply تو بات ایک ہی ہوتی میں ایسے اگر کرلوں تو یہ بھی hcf ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے یہ دونوں ٹھیک ہیں کیونکہ دونوں فیکٹرز بنتے ہیں اس کے highest common فیکٹر یہ دونوں اس کے فیکٹرز بنتے ہیں یہ بھی فیکٹر بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم ہمارا 5x2 minus 1 یہ بھی جواب ٹھیک ہے اور یہ بھی جواب ٹھیک ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جواب ٹھیک ہے کہ نہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ فرض کریں کہ ادھر اب یہ آپ کو بات سمجھ آگئی فرض کریں کہ ادھر 6 ادھر سے میں ادھر آ رہا ہوں 6 minus 2x ہوتا into 2 minus x تو آپ کیا کرتے ہیں 2 کو common نکال لیتے ہیں اس طرح 2 کو باہر نکال لیتے ہیں اس طرح 3 minus 2x ادھر ادھر ایسے ہی آ رہا ہوتا 3 minus x into minus x minus 2 تو آپ 3 minus اس پر 2 کامل نکالا تو ادھر 2 نہیں آنا چاہیے سوری چھوٹی کرائیں تو آپ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جنابے والا یہ 3 minus x جوانا وہ ہمارا hcf ہے آپ 2 کو باہر نکال لیتے ہیں تو اسی طرح اس کے اندر سے آپ کو اگر ایکچولی آپ 2 کو باہر نکال دینا تو اگر آپ 2 کو باہر نکالتے ہیں تو آنصر آتا ہے minus 5x square plus 1 اگر آپ minus 2 کو باہر نکالتے ہیں تو آنصر آتا ہے یہاں سے 2 کو باہر نکالا یہاں سے minus 2 کو باہر نکالا تو آنصر آتا ہے 5x square minus 1 جو کہ بیسیکلی یہ یہ والا ہے اور یہ یہ والا ہے لہذا ایکچولی ہمیں جب جواب لکھیں تو ہمیں یہ لکھنے چاہئے یہاں یہ والا یا یہ والا یہاں پہ جب یہ آیا ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی آرگومنٹ کرنی چاہئے کہ اس میں سے ہم یہ common لے کے تو ہم جہاں جنابے والا یہ لکھ سکتے ہیں کانسٹنٹ کو باہر نکال دیں تو باقی آپ کے پاس یہ بچے گا یا یہ بچے گا تو آپ وہ کہیں گے کہ وہ ہمارا HCF ہے تو بہتر جواب یہ ہے کہ یہ HCF ہے یا یہ ہے تو کہانی مختصر یہ ہے کہ آپ نے بڑی والی کو اندر رکھنا ہے چھوٹی والی کو باہر رکھنا ہے میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ تقسیم کو آسان بنانے کے لئے تقسیم کے پروسس کو آسان بنانے کے لئے آپ اگر آپ کو ملٹیپلائے کرنا پڑے کر لیں یہ اس طرح لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آکے آپ یاد رکھیں کہ بک کا ایک اچھا ایڈیا ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیز کامن نظر آ رہی ہے تو اسے باہر نکال دیں اب آپ یہاں پہ مائنس ٹو بھی باہر نکال سکتے ہیں پلاس ٹو بھی ان دونوں میں اسے نکال سکتے ہیں بہتر یہ ہے کہ مائنس نکال دیں مائنس ٹو جیسے کہ بک نے کا ہے کیونکہ پھر آپ کی یہ رقم پوزیٹیو ہو جائے گی عمومن پوزیٹیو عمومن پوزیٹیو وہ بھی سمجھ میں آگے ہوں گے اب اگلی والی اگزامپل کرتے ہیں اس سے یہ چیز اور کلیر ہو جائے گی یہ ایک طریقہ جو ہے ڈیویجن کا اور کلیر ہو جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ ویڈیو ختم کر کے اگلی ویڈیو میں ہم جہاں وہ ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ اچھا اگزامپل ٹو میں انہوں نے نا تین دیم یہ رقمیں ایک ہے ایکس کیوب پلاس ایکس سکوئر سیوز می مینس 5 ایکس پلاس 3 دوسری والی ہے ایکس کیوب مینس 7 ایکس پلاس 6 اور تیسری والی ہے ایکس کیوب پلاس 2 ایکس سکوئر مینس 2 ایکس پلاس 3 تو ان میں جو بڑی لگ رہی ہے نا دیکھیں ایکس کیوب سکوئر لیکن اس کے بعد یہ ٹو ایکس پلاس ہم اس کو بڑی قرار دے دیتے ہیں اس کو ہم دوسرے نمبر پہ اور اس کو ہم تیسرے نمبر پہ قرار دے دیتے ہیں سب سے پہلے یہ کریں کہ سب سے بڑی کو اندر آکے دوسرے نمبر انوالی پہ تقسیم کر دیں یہ ایسی ہے کہ جیسے یہ ہم نے آپ کو شروع میں سمجھایا تھا نا کہ دو نمبر ان کو آپ کمپیر کرتے ہیں تین ہوں ایسے کر کے تو پہلے آپ ان دو کو کمپیر کر لیں پھر اس کے بعد جو آنسر ہے اس کو تیسرے سے کمپیر کر لیں سب سے بڑی والی کو اندر رکھتے ہیں ایکس کیوب پلاس ٹو ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس پلس تھری باہر آئے گا ایکس کیوب پلاس ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس پلس تھری ایکس کیوب کو میں کس سے ملٹیپلائے کروں گا ایکس کیوب آئے گا وان سے یہ ایکس کیوب آگیا یہ اب پلاس ایکس سکوئر آگیا مائنس ٹو ایکس آگیا پلاس تھری یہ ختم ہو گیا یہ ایکس سکوئر آگیا یہ پلاس ٹھری ایکس آگیا اور یہ ختم ہو گیا اب یہ آپ کا ریمینڈر آگیا کیونکہ دیکھیں یہ ایکس سکوئر اور ایکس کیوب بلا زیر ریمینڈر ہے ٹھیک ہے اب طریقہ میں کیا کہتا ہے سکساسیب ڈویئن کے اب جب ریمینڈر آگیا تو اس کو باہر رکھ کے اس کو اٹھا کے اندر لے ہیں تو یہ ایکس کیوب پلاس ایکس سکوئر مائنس ٹو ایکس پلاس تھری ایکس کو کس سے ملٹیپلائے کروں گا ایکس کیوب بننے کا ایکس سکوئر ایکس کیوب بن گیا اب ایکس کو تھری ایکس سے ملٹیپلائے کروں گا تو پلاس تھری ایکس سکوئر آ جائے گا یہ مائنس یہ ختم ہو گیا یہ مائنس ٹو ایکس سکوئر آ گیا مائنس ٹو ایکس پلاس تھری اب ایکس سکوئر کو کس سے ملٹیپلائے کریں گا کروں گا کہ مائنس ٹو ایکس سے بنے گا مائنس ٹو سے مائنس 2x سکوئر ٹھیک ہے مائنس 2 کے اس زراب دیتے ہیں مائنس 6x پلس آگیا تو یہ ادھر آگیا x پلس 3 اب یہ آپ کا رمائنڈر بچا کیونکہ یہ x سکوئر پلس 3 x اور یہ x پلس 3 یہ آپ کا رمائنڈر ہے اچھا اب اس رمائنڈر کو اندر آگے اب آپ نے کیا کرنا ہے جنابے والا اس والی چیز کو اٹھانا اور اس کو اندر لے آنا x سکوئر پلس 3x اس کو میں x سے ملٹیپلائے کروں گا تو x سکوئر ہو جائے گا اور پھر یہ 3x ہو جائے گا یہ ختمہ کا سلسلہ رمائنڈر زیرو آگیا لہذا آپ نے دیکھے دو چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں ایک تو یہ ہے کہ بڑی کو اندر رکھا چھوٹی کو باہر رکھا جب رمائنڈر آگیا تو جو یہاں پہ تھی اس کو اٹھا کے اندر لے گیا ہے کرتے گے جب رمائنڈر بچا تو یہاں پہ جو پچھلا والا رمائنڈر تھا اس کو اٹھا کے یہاں پہ لے آئے ٹیک ہے اور اس وقت تک کرتے گے جب تک یہاں پہ رمائنڈر زیرو نہیں آجاتا جب رمائنڈر زیرو آگیا تو آپ کا وقتی طور پہ یہ جو آپ نے دو لیے تھے ان کا انصر یہ آگیا یعنی کہ پہلے والے کا اور دوسرے والے کا ان کا انصر ایکس پلس تھری آگیا ابھی آپ نے صرف دو نمبروں کو ڈیل کیا اور اس وقت تک کرتے گئے ہیں جب تک کہ کوئی انصر رمائنڈر نہیں آجاتا ٹیک ہے یہاں پہ رمائنڈر زیرو آجائے اور پھر یہ انصر آجائے اب مجھے پتہ نہیں ممکن ہے کہ بعض کیسز میں نہ آئے کوئی نہ کوئی رمائنڈر بچ جائے کرتے جائیں جب تک کہ کچھ ہوتا نہیں می بھی ایچ سی ایف نہ ہو یہ بھی possibility ہو سکتی ہے لیکن anyway ایزیوم کریں کہ ایچ سی ایف نمبروں کا ہے سوال میں تو دو نمبروں کو لے کے کرتے جائیں جب تک رمائنڈر زیرو نہ آجائے تو یہ آپ کا ایچ سی ایف ہو گیا ان دو نمبروں کا اب یہ ایچ سی ایف اگر ہے اور یہ تیسرا نمبر ہے اب اگر یہ ایچ سی ایف اس کا بھی ہے تو ظاہری بات ہے کہ یہ نمبر پھر اس کو بھی پورا تقسیم کرے گا تو آپ کیا کریں کہ ایکس کیوب مائنس سیون ایکس پلس سکس وکہ تیسرا نمبر تھا اس کو اندر رکھیں اور ایکس پلس تھری سے ڈیوائیڈ کر دیں جو کہ ان دو کا آنسر آیا اگر یہ پورا پورا تقسیم ہو جائے تو دیٹ مینز کہ یہی آنسر ہے تو اسی ایکس سکوئر کیا پلاس تھری ایکس سکوئر کیا یہ پلاس 3x سکوئر مائنس 3x سکوئر بان جائے گا تو مائنس 3x سکوئر مائنس 7x مائنس 6 تو اس کو مائنس 3x مائنس 3x مائنس 3x سکوئر مائنس 6x مائنس 6 plus 6 مائنس 3x یہ کچھ میں نے گڑ بڑ کی یہاں پہ نا یہ 9x² آتا ہے آہ ساری 3x² نہیں یہ ٹھیک ہے یہ 6 نہیں آتا یہ 9 آتا ہے ساری پلاس 2x² پلاس 2 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 2x² آ جائے گا ختم ہو جائے ریمنڈر 0 آ گیا تو جنابے والا یہ آپ کا فائنل آنسر ہے x±3 تو ایم شور کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا طریقہ زیادہ مشکل نہیں ہے پریکٹس کریں گے تو آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی ہم اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں آگے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ایکسرسائز 5.7A شروع کریں گے اس کے ساتھ سوال کریں گے جتنی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں بھی آ جائیں گے اسلام علیکم